یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو نفاس والی عورت کے تعلق سے خاتون نے سوال پوچھا تھا کہ ان کے گھر میں کسی لیڈیز کے بچہ پیدا ہوا ہے بھابی وغیرہ کے تو گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ اب اس نے جو کپڑے پہنے تھے ہسپیٹل کے ٹائم پر یا ابھی جو گھر میں لیٹی ہوئی ہے جس کپڑوں کے اوپر بستر کے اوپر وہ سب کے سب ناپاک ہوئے ان کو پھیک دینا ہی ضروری ہوتا ہے تو اس میں کیا حقیقت ہے اور یہ ایک ایسا کومن سوال ہے کہ جو اکثر خواتین کے اندر پایا جاتا ہے بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ عام ہے کہ نفاس کی صورت میں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت جو کپڑے پہنتی ہے یہ جس بستر پر لیٹی ہوئی ہے یہ اس کو ایسا ناپاک سمجھتے ہیں اس عورت کو یا اس عورت کے چھوے ہوئے سامان کو کہ جیسا وہ دوبارہ استعمال میں آ ہی نہیں سکتا اور یہ لوگوں کی جہالت اور مال کا اسراف ہے کپڑا صرف وہی پھیکا جائے گا کہ جس کا صاف ہونا مشکل ہو یا پھر وہ اتنا زیادہ قیمتی نہ ہو غیر ضروری ہو کہ جس کو آپ عام زبان میں ردی میں پھیکنے والے کپڑے ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایسے معاملے میں کہ اگر ڈیلیوری گھر پہ ہوتی ہے تو گھر کی جو بڑی بڑی خاتون ہوتی ہیں وہ اس میں خود احتیاط کرتی ہیں کہ وہ پہلے سے ان کپڑوں کو نکال کے رکھتی ہیں یعنی ان خراب کپڑوں کو جو پھیکنے کے لائک ہوتے ہیں کتر وغیرہ ہٹے پرانے کپڑے تاکہ وہ خون وغیرہ لگنے کی صورت میں اس کپڑوں کو پھیکا جائے تو ان کو تو استعمال ہوتا نہیں لیکن رہا وہ کہ جو کپڑے عورت نے پہن رکھے دیں مثال کے طور پر ایسے کہ اس میں اکثر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو بعد میں ان کپڑوں کو دھوک استعمال ہو سکتا اگر وہ واقعی قابل استعمال ہے تو ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح جب بستر کے اوپر وہ لیٹی ہے یا اس دوران لیٹی تھی تو اگر اس پہ ایسا معاملہ کوئی نجاست کا نہیں ہے بازاہر جو آسانی سے صاف ہو جائے گا یا ہلکے فلکے چھیٹے یا ایسا ہے جو صاف ہو سکتا تو اس کو دھوک استعمال کرنا چاہیے اور یہ تصور کرنا کہ لوگوں کے اندر وہ بستر ایسا ناپاک ہوا ہے کہ اب دھل نہیں سکتا یہ جہالت بھری باتیں ہیں اسی طرح عورت اگر وہ اس صورت میں کسی کپڑے کو چھولے کھانے کو چھولے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا تو وہ کپڑا کے جس پہ خون کی تعداد زیادہ ہو مقدار اور اس کو دھونا آسان نہ ہو تو ایسا کو تو پھیکا جا سکتا ہے کہ جس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایسا بستر کے جو ٹھیک تھاک ہو فقط اس لیے کہ وہ عورت نفاس والی ہے ناپاک ہے تو اس کو بستر ہونا پاک سمجھنا چادر ہونا پاک سمجھنا کپڑے ہونا پاک سمجھنا یہ جائز نہیں ہے یہ بلکہ جہالت ہے اور جہالت جو ہے وہ گناہ ہوتی ہے لہٰذا اس کام جب بچنا چاہیے استعمال والے کپڑے دوبارہ دھوکر جیسے میکسی وغیرہ عورت پہنی ہوتی ہے تو اس کو دھوکر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا